امریکہ نے خالستانی سکھ رانوہ کے قتل کی سازش کرنے والے بھارٹی سرکاری ملاسم پر فرد جرمائد کر دی ایک ہی دن دو بڑی خبروں نے مستقبل کی سیاست سے جڑے سیاسی منظرنامے کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے اگر دوبارہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موٹی بنتے ہیں تو بالا کوٹ سٹرائک جیسا کوئی دوبارہ سیچویشن بن سکتی ہے پشمیر کے حوالے سے بہت سا ایسا ڈر ہے پاکستان کی پبلک میں پاکستان کے پولیٹیشنز کو کہ جیسے پہلے کشمیر کو آرٹیکل 370 ہٹایا گیا اب اس سائیڈ والے کشمیر کے اوپر بھی ایک تو یہ کہ ظالم ہو موڈی آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بچوں کو کہا جائے سو جو نہیں تو موڈی آ جائے گا دوستو سواگت ہے آپ کے چینل ای ایپ سی ڈو جائیڈ میں دوستو حال ہی میں ہوئے پانچ راجیوں کے چناب کی ایکزیٹ پر کے رتیجہ آ گئے ہیں اور ان میں بی جے پی کو بڑت دکھتے ہوئے پاکستانی میڈیا میں جیسے بھوچالسہ آ گیا ہو اور ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ اگر بی جے پی ان راجیوں میں جیتی ہے تو دوزار چوبیس میں موڈی کا آنا بہت آسان ہو جائے گا اور یہ دہست کی بات پاکستان کی جنتہ کے من میں بیٹھ گئی ہے دوستو بھائی دوسری اور خالستانی آتنگوادی پننو کو مارنے کے لیے بھارت کے دوارے چلائے جا رہا ہے آپریشن کے بارے میں امریکہ نے کہا ہے اور انہوں نے کچھ بات انٹرسیپٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے نکھل گپتہ نام کی ایک بھارتی جاسوس کو پکڑا ہے خالستانی آتنگوادی پننو کو مارنے کی ساجس کی بات بہار آنے پر پاکستانی میڈیا میں اس بات پر بھی دہست فیلی ہوئی ہے کہ بھارت اس پرکار کے کئی مسن جو ہے پاکستان میں بھی چلا رہا ہے اور ایک کے بعد ایک آتنگوادیوں کے رائٹ ہینڈ اور لیپٹ ہینڈ مارے جا رہے ہیں دیکھئے کیسے پاکستانی میڈیا میں اس بات سے سنناٹا چھایا ہوا ہے اور کس پرکار سے وہ موڈی کے آنے کی آہٹ سے ہی صدمے میں جا گئے ہیں جہند بندے ماترم امریکہ نے خالستانی سکھ رہنما کے قتل کی سازش کرنے والے بھارتی سرکاری ملاسم پر فردے جرمائد کر دی امریکی انٹیلیجنس اداروں نے کچھ عرصہ قبل گرپتونت سنگھ کے قتل کی سازش ناکام بنا دی تھی اور گرپتونت سنگھ امریکی اور کانیدن شہریت رکھتے ہیں بھارتی سرکاری ملاسم نکل گپتا قاتلانہ سازش میں ملوث ہے امریکی محکمہ انصاف نکل گپتا اسلحی اور منشیات کی سمگلنگ میں بھی ملوث رہے ہیں امریکی محکمہ انصاف نکل گپتا کو امریکہ کی درخواست پر چیک ریپبلک میں گرفتار کیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق گرپتونت سنگھ کو قتل کرنے کے حکمات بھارتی انٹیلیجنس اہلہکار نے جواری کیے امریکی ریپورٹ کے مطابق نکل گپتا کو مائے میں گرپتونت سنگھ کے قتل کے منصوبے کیلئے تیار کیا گیا اور ان کے قتل کے بدلے میں نکل گپتا کے خلاف بھارت میں مقدمات ختم کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا اور اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نکل گپتا نے بھارتی انٹیلیجنس اہلہکار کے ساتھ گپتونت سنگھ کے قتل کا معاہدہ کیا اور نکل گپتا نے خالستانی راہنما کے قتل کے لیے اجرتی قاتل سے بھی رابطہ کیا امریکی ریپورٹ کے مطابق نکل گپتا نے خالستانی راہنما کے قتل کے لیے ایک لاکھ ڈالرز کا معاہدہ کیا کہ اگر دوبارہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موتی بنتے ہیں تو بالا کوٹ سٹرائک جیسا کوئی دوبارہ سیچویشن بن سکتی ہے کشمیر کے حوالے سے بہت سا ایسا ڈر ہے پاکستان کی پبلک میں پاکستان کے پولیٹیشنز کو کہ جیسے پہلے کشمیر کو آرٹیکل تری سیمٹی ہٹایا گیا اب اس سائیڈ والے کشمیر کے اوپر بھی رہ چکے ہیں عبدالباسی صاحب انہوں نے یہ بولا کہ بالا کوٹ سٹرائک جیسا پھر کوئی سیچویشن ہو سکتی ہے اگر وہ الیکشن وین کرتے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ انڈین پرائم نیسٹر کو کیسا عمل پرائم نیسٹر سمجھتے ہیں اپنی ان کی پبلک کے لیے یار سب سے پہلے تو جو نرندر موتی ہے ان کا اپنی نیشن کے لیے تو وہ بہت اچھا آدمی ثابت ہوا ہے کیونکہ اس کے دور کے اندر اس نے بہت ترقی کیا انڈیا نے اور خاص طور پر آپ دیکھیں جو جی ٹونٹی ہوا ہے اس میں اس کی بڑی اپنا ہے اچیومنٹ اور اس کے بعد جو انہوں نے اب ان کی سٹاک ایک چینج دیکھ لیں آپ ان کی مہشت دیکھ لیں وہ میرے خلال فورت لارجسٹ ایکانومی ہے فورت لارجسٹ ایکانومی ہے لیکن ان کے مطابقے کچھ ہی سالوں میں وہ فورت اور تھرڈ لارجسٹ ایکانومی بن جائیں گے اور اس کے بعد ریسینڈلی جو ان کا قطر کا ایشو ہوا ہے اس کے بعد جو اسرائیل کا ایشو ہوا ہے اس سب میں انہوں نے اپنی نیشن کا مقدمہ جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے لڑا ہے چاہے وہ فورن پولیسی کی طرف سے دیکھ لیں ایکانومی کی طرف سے دیکھ لیں یا ان کے دیکھیں نا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بہت سارے کلچرز ہیں بہت ساری زبانیں ہیں بہت سارے مذہب ہیں ان سب کو میرے خیال اکٹھا رکھنا یہی بہت بڑی اچیومیٹ ہوتی ہے اب پاکستان کے اندر 90% سے زیادہ مسلم ہیں لیکن یہاں پہ ہم اکٹھا نہیں رکھ پا رہے ہیں وہاں تو ہر 10-15 کلومیٹر بعد 20 کلومیٹر بعد مذہب بھی چینج ہوتا ہے مذہب تو ہر جگہ میں مذہب کے لوگ مجود ہوتے ہیں ان کو کیری کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو ایک اچھی سوچیشن میں فٹ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے مینیج کرنے کے لیے آپ ہمارے یہاں دیکھ لیں ہمارے مسلم جو اینوکسریت کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ہمارے مذہبی بنیادوں کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں ہوں گے وہاں پہ بھی لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں پہ اتنی بڑی ان کی پاپولیشن ہے اس کے باوجود مینیج کیا آپ اس ملک کو چھوڑ کر کیوں جانا چاہتے ہیں یہ عجیب سی بات ہے آپ سے نہیں ہے میری یہ کیفیت میں ذنی طور پہ میں تو کہہ بھی چکا ہوں دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا کی کبریں ہماری جائے گئیں ہمرا سج جالندر لدیانہ میں میں کیسے اپنے ماں باپ کی کبریں چھوڑ جاؤں آدھ رکھنا پاکستانی معاشرہ شر کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے جھوٹ کے ملاوٹ کے رشوت کے حرام کے بے اصولی کے بے آئینی کے ان حوالوں سے پہچانا دنیا میں ہماری اپنا پاسپورٹ تو دیکھو میں نے کیا یار اس کو اب پاسپورٹ آپ کا ذلیل و خار ہو گیا دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے کیا ہے یہاں نہ یہاں عزت کا میار ہے نہ یہاں بیجتی کا میار ہے نہ نظام خالص نہ خوراق خالص نہ تعلیم خالص اس لیے یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کی شرائط بھی پوری کرو نا میں اکیلا کیا کروں اے بولنے دے بولنے دے تکلیف ہو ہے بیچارے کو بول بول یا آپ کیا کرو یا اور جو کوئی دو چار دس کروڑ ہوگا ایک آخری بات سن لو یہ مایوسی ہے مایوسی کے بات کرتے ہیں معاشرہ ایک کمپنی کی طرح ہے سمجھ لوں ایک نیوسنس بنتی ہے لیکن اس کا اصل نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ ڈرتے ہیں اور اس ڈر کی وجہ سے جس نفرت کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے کارنامے ایسے ہیں پوری دنیا میں دیکھ لیں یہ صرف انڈیا میں نہیں ہے انڈیا میں نیدرلینڈ میں تو بی جے پی نہیں ہے وہاں پہ گرٹ ویلڈرز کیوں آ گیا فرانس میں میکرون کے بعد جو لمرین اس کا نام ہے مجھے سیاد نہیں اس کا نام وہ دروازے پہ کھڑکا رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میکرون بڑا انٹی مومنین ہے تو آپ کو سمجھ نہیں ہے جب اگر وہ اگر آج فرانس میں الیکشن ہو جائیں گے تو وہ چیز جائے گی اور اس کی باتیں آپ کو وہ ساروں کو نکال دے گی وہاں سے اس طرح کہ بہت سارے لوگ انگلینڈ میں امریکہ میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلی دفعہ آکے اسے پھر سے مسلم بین لگا دینا تو پورے دنیا میں لوگ مسلمانوں سے گھرائے میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ہندو بین لگانا ہے کوئی پوریٹیکل موومنٹ ویسٹ میں ہمیں نظر نہیں آتی جو ہندووں کے خلاف ہو وہ کیوں ہیں ایسا کیوں ہیں کیونکہ یہ جو مسلمانوں کے کارنامے ہیں چاہیے یونیورسٹیوں میں ہو چاہے پندوں میں ہو ساری جگہ پہ ایک ہی طرح کی ان کے بھیہائیوئرز ہیں بس ہوا نکل گئی تو وہ تاریف کرتے وہ ڈیزارب کرتے ہیں انڈیا تاریف ڈیزارب کرتے ہیں وہ ویلڈ کپ ہارے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے ہارنے کا کوئی غم نہیں ہے ان کی عوام کو کیونکہ وہ بہت اچھا کھیل کے ہارے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے بتائیں آپ تو بس ایسے ہی وہ ڈیزارب کرتے ہیں تو جو انڈیا کے پرائی منسٹر نریندر مودی صاحب کی بازگشت ہے وہ بہت دور دور تک جاری ہے ظالم ہو مودی آ رہا ہے ایک تو یہ بات کہی جاری ہے جوانزہ دیام کے بھئی اگلا الیکشن جیت کر وہ آ رہے ہیں رکو کی جاری ہے جو کنورسیشنز ہو رہی ہیں وہ تو ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ جو ہے وہ اس قدر خوف پیدا ہو گیا اس چیز کا کہ وہ تو ان کے کنٹری کے اندر ان کے جو اپونینٹس ہیں ان کی جو اپنی انٹرنل سیاست ہے تو اس میں تو وہ ہو گئی ہو گا لیکن جو پاکستان میں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ایک وہ پھیلائے جا رہا ہے یا جو اس کو بڑھا چھا کے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی چپ کر کے ماں کہتی ہے بیٹا سو جائے نہیں تو گبر آ جائے گا جور جور سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا